السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ملکم بیک ٹو می چینل مائی لائف ان یو ایس ای جی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے آج ڈالیں ڈالی نیا ککر میں آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آری تھی کیا بناوں تو میں نے ساری ڈالیں رلا ملا کے ککر میں رکھ دی ہیں اب میں اس کو نمک میں ڈالنے لگی اس میں چنے کی ڈال ہے ماش کی ڈال ہے موم کی ڈال ہے اور تھوڑی سی مسور کی ڈال ہے لگ پتا جائے گا آج بسم اللہ الرحیم دو اچھے میں نمک ڈالوں گی یہ کوئی ریسپی نہیں میں ریکارڈ کری کیونکہ دال تو ہر کسی کو بنانی آرہی ہے آتی ہے تو بس میں اس میں نمک ڈال کے اس کو سکیٹی لگا دوں گی اور ایک طرف میں نے اپنا چکن بھی فروس ہونے کے لیے رکھا گیا اور آپ کو بناوں گی شوارما اور تیسٹیا اس کی ریسپی بتاؤں گی میں آپ کو گھر بیٹھے مزے مزے کے کھانے بنائے اور کھائیں چاہے سارا کچھ ڈال دیا میں نے اس کو لگا دوں گی سیٹی سیٹی یا پریسر جو بھی آپ کہتے ہیں چلے گی دیکھیں جی میری تال ہو گئی یہ ریڈی مزے کی ساری ڈالوں کا مکسر جو تھا اب میں اس میں یہ گرم مسالہ ڈالوں گی تڑکا بھی لگا دیا میں نے کتا خوبصورت لگ رہا ہے کچھ بھی بڑی اچھی آرہی ہے دھنیا ڈال دیں گے اس کو چاہے چاملوں کے ساتھ کھائیں چاہے روٹی کے ساتھ کھائیں بہت بہت سوادی لگتی ہے چلو جی ایک تو چیز ریڈی ہو گئی اب میرا چکن ریفروس ہو جائے تو میں وہ کام کروں گی چلے جی فائنلی میرا چکن ریفروس ہو گیا میں آپ ریسپی سٹارٹ کرتیوں بتاتیوں کیا کہا جائے گا اس کے اندر 1.5 پاؤنڈ میں نے چکن تھائی لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیس کیے میں اور اس میں جائے گا 3 ٹی بل سپون پریم 1 ٹی بل سپون لیمن جوز اب ذرا ادھر باہر فرمائیں 2 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون گھرم مسالہ 1 ٹی سپون یہ کٹی لال میچ ہمیشہ یہ میں بھول جاتی ریڈ کرش پیپر جو بھی آپ کہتے ہیں 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون اجوائن 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے بہاری مسالہ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون گارلک پاوڈر 1 ٹی سپون جنجر پاوڈر یہ سب کچھ چکن کے اندر جائے گا پہلے ہم مسالے ڈال دیتی بسم اللہ بسم اللہ ڈال دیں گے سب کچھ ہم اس میں ڈال دیں گے بہت ہی نیاری جوسی ملائی کتنا بنتا ہے یہ بھی ڈال دیں گے کریم بھی میں نے ایر فرائی میں بنانا ہے اس لئے میں اس میں کریم بھی ڈال دی ہے کیونکہ ایر فرائی میں نے ٹکن بھائی سا ہو جاتا ہے ویسے آپ یہ پین میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایسا مسلانی فرائی پین میں ٹوڑا سا ڈال کے اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس سے آپ شوارما بنائیں کیسرڈیا بنائیں جو بھی آپ کا دل کریں کوئی اس میں ہارڈ پاس رول لیں گے لیکن یہ مسالہ لگ جائے گا اس پہ تو چکن بہت اچھے سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور نرم سا بنتا ہے ڈرائی ہوتا ویسے بھی بہاری مسالہ تو اس میں اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گا چھڑکاؤں کروں گی اس میں ریڈ ڈال ریم تھوڑا خوبصورتی کے لئے اس کو مکس کرتے ہیں موسیقے بنائیں شوارما جائر اور کیسر بیا اور بہت کوئی ریسپی ہے یہ دی اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میں آئل کے ڈال گی آئل ڈال 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 جب اس کو میر فرائر میں ڈال 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 اچھی طرح بنے گا ڈرائی نہیں ہوگا کلر بہت اچھا سی آئے گا چل ہمارا چکن ہوگیا ہے ریڈی الحمدللہ اس کو زیادہ دیر مینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک جو گھنٹیں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہری مسالہ لگا ہے اور کریم بھی جا چکی ہے اس میں لیکن میں نے بنانا رات کو تو میں نے ابھی سے کام ختم کی ہے چلے جی میں کام غرہ سے فارغ ہو گئی سارا گھر صاف صوف کر لیا اب ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں ہماری مسجد کریب ہی ہے سیون ایٹ منٹ کی ڈرائیب ہے تو اب کس کی رات ہوئی ہے میری فرینڈ یا قلاس فیلو ہی تھی قرآن کی تو ان کی بیمار بھی نہیں تھی بلکہ سنڈے جب برادر حسن کی نماز جنازہ تھے ماشاء اللہ ٹھیک تھے ٹھیک تھے آگے آگے تھے اب دیکھو کہ اگدم دنیا سے چلے گی بہترین انسان تھے اللہ اللہ حفرت کرے اور حسانیہ کرے اللہ پاک انہیں صبر دے بہت ہمبل کہتے ہیں اور تحجد گزار تھے کہ وہ ہم کی وائب کہہ رہی تھی دیکھیں ہم دونوں کٹھے نماز پڑھتے تحجد کی لئے جانماز مچھے ہوگا تو یہ ہے انسان ہم کٹھے دنیا دوڑ رہے ہیں تو دنیا کسی وقت بھی آپ سے کہتے ہیں وہ بلاوہ آجے اور اللہ کیا کیا مو لیکن انسان جائے جائے کچھ بھی کھلے جیکھو کہ ہم جو کفن کٹ کے آئے تھے کتنے جلدی جلدی کنزی ہو رہے ہیں کتنے جنازے ہو گئے ہیں اور یہ ایک جگہ ہے یہ جن کو جانتے تھے وہ ہیں کتنے ہی فیونرل ہیں جس میں یہ مسلمانوں کے لئے تو وہ سللت اللہ رحم کرے ہم سب کے خاتمہ بھی خاتمہ خاتمہ سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہی بہترین دعا ہے آپ لوگ یہ کیا کریں کئی دفاع ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی اچھا عمل کرتا رہے لیکن اینڈ میں کچھ ایسا کر دیں جو اللہ کو نراز کر گئے سارا معاملہ ختم ہو گیا اللہ جی ہماری مسید دارالتکوہ ایتر بھی پارکنگ ہوتی ہے بہت بڑی پارکنگ اس کی اس کے بیک سائٹ پہ بھی ہوتی ہے اب بیک سائٹ پہ پارکنگ کریں گے ہاں ہاں جی اب میں جا رہی ہوں مال شایان کے لئے لینی تھی بول ٹی بوبا ٹی پتہ نہیں کیوں اس کو اتنی پسند آگئی ہے تو کل پرامیس کیا تھا میں نے اس کے ساتھ کہ آج لے دوں گی ہلو ہاں ایتر گرڈ چلتے ہیں مال ہمارا بیٹ سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں چلتے ہیں چلیں ہم آگے مال 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 میں آگئی میں تھوڑی وینڈو شاپنگ کروں گی جب تک شایان کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا اور اس کی بوبا ٹی لے کے ہم گھر کو جائیں یہ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے فلاور کا پورا بنایا پورے فریش فلاور سارے انہیں خوبصورت نگ رہے ہیں یہ ان کا کرسمس تک رہے گا یہاں پہ چلو وینڈو شاپنگ کرنے رہی تھی چھائیان ہی پیجز لے سویٹ پینٹ لے کی اس کی ضرورت تھی ہم میں اس کی ٹی لیتی ہوں بوبا ٹی اور چلتے ہیں گھر کو یہ ہے جہاں سے ملتی ہے یہ بابل ٹی بوبا ٹی سویٹ آرگان آرگان اوریو براؤن سوگر آرگان اوریو براؤن سوگر یس ملتی ہے آرگان آرگان اوریو براون شکر بو بارٹی اس کو اچھی ترہا مکس کرتے آرگان اور پھر اس میں یہ پرو پوک اگر آپ کو دیکھتے ہیں لیکن میں بھی نہیں کروں گی کہ شیعان کیا جائے اب ہم ہو گئے اب خارج دھر کو چلتے ہیں میں نے چکل نکال دیا تھا فید سے اور میں ایر فائر کی ٹوے میں رکھ رہی ہوں اس کو اب ہم ڈالیں گے ایر فائر میں جتنی بوٹیاں آ رہی ہیں میں ڈال دوں میرا خالو اتنا کافی ہے چلے اب اس کو ایر فائر میں رکھتے ہیں چلے جی چکن میں نے رکھ دیا ہے ایر فائر میں اس کو ایر فائر کو میں نے آن کر دیا ہے چکن پہ لگا دیا ہے 25 منٹس پہ اب بیچ میں بھی میں کھول کے دیکھوں گی اور اس کی سائٹ پلٹ کے تاکہ دونوں سائٹ سے تھوڑا ہو جائے رکھیں میرا چکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا اور اتنی نرم مزے کی ملائی کی تنا بوٹی بنی ہے یہ رکھیں اور اتنی صافٹ بنی ہے نا مائنڈ بلوائنگ اور یہ پچیس منٹ سے پہلے ہی بن گیا کیونکہ چوٹی چوٹی بوٹی تھی اور بہاری مسالہ بھی ڈلاوا تھا ملائی بھی ڈلی بھی تھی ہمیں نے سائلٹ بھی کٹ کے لکھ لیا پیاز اور کھیرا یہ اب شوارمے کی روٹی بھی میں ایر فائر میں گرم کر رہی ہوں ٹوست کر رہی ہوں اس کو ٹوستر پہ لگا دیا ہے اونلی 3 منٹ سے لیے یہ دیکھیں جی میرا شوارمہ اس کو جائرو بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں نے ٹوستر ون میں اس کو ٹوستر ون میں بھی کر سکتے ہیں اور ایر فائر میں بھی 3 منٹ کے لیے اس کو گرم کر لیا اور میں نے یہ پارچمنٹ پیپر رکھ دیا نیچے یہاں بٹر پیپر رکھ سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو فائل رکھ سکتے ہیں اب میں یہ چکن کو مزید میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا تھا اب میں یہ اس کے اوپر ڈالوں گی بسم اللہ سکتے ہیں ملائی کے چھوٹا اس طرح سے ڈال کے اب میں اس کے اوپر سیلڈ کے پتے تھوڑا سا ٹماٹر ٹماٹر بھی کٹ لیا تھا اور میں نے سیلڈ کے پتے بھی جو میں نے پہلے بتایا نہیں تھا آپ کو بھول گئی تھی میں اب یہ میں نے کھیڑا اور یہ انین کسی کو زیادہ انین پسندہ تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر یہ میں ڈال رہی ہوں رینچ گریسنگ اور ڈیپ یہ جو ہوتی ہے یہ اگر نہیں بھی ہے تو مینس ڈال سکتے ہیں بسم اللہ یہ ایسے 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 ہمارا فیورٹ سراتھا جائے گا ہمارا فیورٹ ہمارا فیورٹ سراتھا جائے سراتھا جائے ایک سراتھا جائے اتنا میرے پھولی میں نے اس کو بھر دیا ہے اگر آنے ہو گئی ہے اس کا ایک یہ بھی کمارا شوارما پلس جائروں میں اس کو میڈل سے کٹ کے دکھاتی ازمان ہو رہی ہے تھوڑا بریٹ لوں گی بس اس کی شکل دکھا دوں میں آپ کو وایو امیزیگ یہ دیکھیں جی میرے شوارما ریڈی ہیں میں نے اس کو اس طرح سے دیش آؤٹ کیا ہے بہت بہت تیسٹی بنے ہیں سب فین ہو گئے ہیں بہت زبردست اندر سے چکن کی مجھو ٹیسٹ ہے بہت بہت مزے کا لگ رہا ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ کیسی لگی یہ دیکھیں جی کمال ہو گیا ابھی میں آپ کو کیسڈیا بنا کر دکھاتی ہوں اس کے بات میں بنا لگی ہوں کیسڈیا اس کے لئے چاہیے آپ کو چیز کیسے کیسے یہ مزریلا چیز ہے اس طرح سے شریڈڈ چیز ہے یہ اور وہی والا چکن ہے اور یہ ٹوٹیا کوئی بھی آپ لے لیں اور ہول ویٹ کی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ والی لیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی مینیز کیوں کہ یہ بندہ شایان کا تو وہ صرف مینیز ہی پسند کرتا ہے کیکہ زیادہ سپائیس وہ مسئلہ ہو جاتا ہے شایان ڈالوں آپ کا وہ سراجہ 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 تھوڑا سا نہیں نہیں اوکے چلو جا میں بنا رہی ہوں مینیز اور تباسکو تباسکو بیٹا تباسکو تو آپ کھائی نہیں سکتے وہ بہت زیادہ سپائیسی ہوتا ہے یہ جی ہم نے اس میں یہ ڈال لیا سارا اب اس میں اس کو تو کوئی سیلڈ ہوگا پسند نہیں ہے تو میں صرف چیز ڈالوں گی ہینڈ فل میں لوں گی ہینڈ فل چیز اس کے اوپر چیز ہیلڈی بچوں کے لئے پر جب اس کو ہم پکائیں گے بہت بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے چیز میلٹ ہو جاتی ہے اتنا میں نے پین میں ڈال لیا اور اس کو میں نے اس طرح سے فول کر لیا بس اور اس کو اس طرح سے پھرائی کریں گے یہ بہت مزے کا مانتا ہے کریسپیسا اوپر سے یہ روٹی ہو جاتی ہے اور اندر سے ساٹ اور چیز اندر ملٹ ہو جاتی ہے بہت مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے بچے خاص طور پر بہت شوق سے کھاتے ہیں ان کو لنچ میں بنا کے دیں دینر میں جب بھی وہ کھا سکے شوق سے کیونکہ گھر کی بنیویں چیزیں زیادہ ہیلڈی ہیں زیادہ بہتر ہے بچوں کے لئے بجائی باہر سے مگا مگا کے کھلائیں ان کو اس طرح سے ہم اس کو دو بھر سے پھلائیں سکھیں گے کیونکہ یہ والا پارٹ بھی سکھنا چاہیے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہونی چاہیے آپ کی روٹی یہ دیکھیں جی میرا کیسے دیا ریڈی ہو گیا چیز ملٹ ہوئی اور چھکن کے ساتھ بہت مزے کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اندر کے چیز یہ کہاں دکھائی میں یہ دیکھیں چیز ملٹ ہوئی ہے آپ سائے چاہیں تو اس میں ہارٹ سوچ سراجہ سوچ کیچپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ شایان پلین تھوڑا پسند کرتا ہے تو میں نے اس طرح سے بنایا اور میری یہ ریسپی بھی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کیسی لگی آج آپ نے شوارما اور کیسیڈیا کی ریسپی اور مجھے لائک اور شیئر کریں مجھے نہیں میری ریسپی کو لائک اور شیئر کریں اور جلدی سے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ مجھے نگیں